السلام علیکم میں یہ دوسری دفعہ آئی ہوں خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک بیسے تو کورٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر ٹرائل ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے باوجود ہم کورٹ سے دوبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں کورٹ میں جا کے کہ جی ہم نے اس کو کہہ دے دنائی میں نہیں رکھا ہوا لاست سیم ججز صاحب کو کہا کہ ہم صبح نو بجی سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مدب ہم نو بجی سے آکے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈر کے بعد بھی نہیں ملنے دی رہے ہیں عدالتوں آپ نے عدالتوں کو مزاق بنا دیا ہے مدب کچھ تو شرم کریں عدالتی آرڈر کی کہ بھی آپ کو ملنے دی رہے ہیں عدالتیں باہر کھڑی رہتے ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہے ہیں نو بجی سے باہر بیٹھے ہیں کوئی ہے کسی نے اندر میں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے عجیب بجماشی چل رہی ہے یہاں پر اب اپنی لیڈر سے ملنے نہیں سکتے ہیں میں نے خود جیل کٹی ہے مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کوئی انتظام نہیں ہے ہم باہر کھڑے ہونے گاڑی پھنگ جانے دیتے ہیں اندروں پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش پی ہو گئی تھی تو پھر دوپ وہ بارش اور جو مرتی ہو آپ نے وہیں کھڑے رہے ہیں مطبق کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کہتے ہیں باہر کوئی آیا ہی نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں وہ ورکرز کا اساسہ ہیں حصہ ہیں ان کو ہی دی جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ اساسہ ہے حصہ ہے ان کو ملے گا مل پائے گا میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپیشٹی جن لوگ جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں میرے خیال سے تو پہلا حکون خواتین چاہیے لسپ سے میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہو آپ جیل میں رہیے جیل میں کیا سہولیات ہے جو خواتین کو نئی دی جاری اور جو دینی چاہیے دین کو ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مطلب کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیس تھی ہوگی پرمیشن تھی پر اپنے گھر بات کر سکتی تھی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لئے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطلب ہمارے لئے لیدہ ہی رول بنائے ہوئے تھے مطلب وہ جتنا تنگ کر سکتے تھے انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا ہے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے یہ آئی در آنا ہوتا ہے جو بشت میں نام دیا جاتا ہے آپ کا نام تھا اس میں ہی آپ نے پہلی بھی سندھ رکھتا ہے کہ جیسے میں لازٹ ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے پرمیشن لیوی تھی تو خان صاحب کو اندر بتایا کیا تھا کہ آئی ہیں تو نہیں ملنے دیا تو خان نے کہا تھا کہ میں دی ملاقات کروائیں تو اس لئے میں آج دوبارہ ایتی پرمیشن لے کریں مگر آج بھی نہیں کروں اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ وہ جو پرمیشن ہوتی ہے یا لسٹ جو ہوتی ہے وہ ملاقات کے دنوں کی ہوتی ہے یہ کوٹ پروسیڈنگ ہے کوٹ پروسیڈنگ میں کوٹ کی مرضی سے جا سکتے ہیں اور ایک پہلی باز یہ ہے کہ یہ اوپن کوٹ ہے اوپن ٹرائل ہے اور اس میں جازت کی ضوط نہیں لیکن ہم پھر بھی اسی کوٹ سے جو ٹرائل یہاں پہ کری اسی کوٹ کی پرمیشن سے یہاں پہ آتے ہیں سانم زائبہ آج بھی ہم نے آرڈر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جاری اس کے علاوہ ہماری جو ویڈی آئی کی جو پریزیڈنٹ ہے کوغل شوزب ہے وہ اعتقر کافی قواتین آئی ہوئی ہیں امنیلز ہیں سیلیٹرز ہیں جو ریزارف سیرز پہ آئی ہیں کسی کو اندر جانے دی جاتا ہے یہ جو یہ اندر قانونی ہے تو اس کے اخلاق ہم بات کر رہے ہیں کس کے آرڈر ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نہیں جانے دی اگر آپ کوٹ کا آرڈر نہیں مان رہے تو اس کے بعد مجھے تو پتہ کس کے آرڈر نہیں مان سکتا ہے جیل انتظامیاں نہیں مان رہی ان کو پوچھنا چاہیے نہیں کس میں نہیں مان رہی کس کے قبیسٹی میں نہیں مانتے ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں عدلتی کار بھی ہے اندر کہہ دیتے ہیں کہ باہر کوئی آیا ہی نہیں ہوا جاد صاحب نے بھی یہ جواب دے دیا کہ جی انہوں نے کہا کوئی آیا ہی نہیں تھا سلام علیکم میں یہ دوسری دفعہ آئی ہوں خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک ویسے تو کوٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر ٹرائل ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے باوجود ہم کوٹ سے دوبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ کوٹ میں جا کے کہ جی ہم نے اس کو کہہ دے دنائی میں نہیں رکھا ہوا لاست سیم جات صاحب کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مطلب ہم نو بجے سے آکے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈرز کے بعد بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں اپنے ادالتوں کو مزاق بنا دیا ہے مطلب کچھ تو شرم کریں ادالتی آرڈر کی کہ بھی آپ کو ملنے دے رہے ہیں آرڈرز کے بعد باہر کھڑی رہتے ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہے ہیں نو بجے سے باہر بیٹھے ہیں کوئی ہے کسی نے اندر نہیں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے مطلب عجیب بجماشی چل رہی ہے یہاں پر اب اپنی لیڈر سے ملنے نہیں سکتے آپ میں نے خود جیل کاٹی ہے مجھے پتہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس نے جان بوچکا ان کو دور رکھا جا رہے ہیں لوگوں سے بیٹھنے کی تھی ہے خوادین کے کوئی جگہ ہے یا خوادین کوئی انتظام نہیں ہے ہم باہر کھڑے ہونے گاڑی بھی نہیں جانے دیتے ہیں اندروں پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش پھی ہو گئی تھی تو پھر دھوپ بارش اور جو مردی ہو آپ نے وہیں کھڑے رہے ہیں مطبع کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کہہ دیتے ہیں باہر کوئی آیا ہی نہیں ہے اچھا یہ بتائیے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بخصوص نشست ہیں وہ ورکرز کا اساسہ ہیں حصہ ان کو ہی دی جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ اساسہ ہے حصہ ہے ان کو ملے گا مل پائے گا میرے پہ میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپیشٹی جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں میرے خیال سے تو پہلا حکون خواتین کا ہی ہے لسپے سے میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہو آپ جیل میں رہی ہیں جیل میں کیا سہولیات ہیں جو خواتین کو نئی دی جاری اور جو دینی چاہیے ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مطبع کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیسیو کی پرمیشن کی پر اپنے گھر بات کر سکتی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لئے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطبع ہمارے لئے لیدہ ہی رول بنائے ہوئے تھے مطبع وہ جتنا تنگ کر سکتے تو انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا ہے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے یہ ادھر آنا ہوتا ہے جو لشت میں نام دیا جاتا ہے جیسے میں آئی تھی تو میں نے پرمیشن لی ہوئی تھی تو خان صاحب کو اندر بتایا گیا تھا کہ آئے ہیں تو نہیں ملنے دیا تو خان نے کہا تھا کہ میں دی ملاقات کروائیں تو اس لئے میں آج دوبارہ آئی تھی پرمیشن لے کریں مگر آج بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ جو پرمیشن ہوتی ہے یا لسٹ جو ہوتی ہے وہ ملاقات کے دنوں کی ہوتی ہے یہ کوٹ پروسیٹنگ ہے کوٹ پروسیٹنگ میں کوٹ کی مرضی سے جا سکتے ہیں اور ایک پہلی باز یہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اور اس میں جازد کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اسی کوٹ سے جو ٹرائل یہاں پہ کری اسی کوٹ کی پرمیشن سے یہاں پہ آتے ہیں سنم صاحبہ آج بھی آپ نے آرڈر لیا تھا لاس ڈیٹ پہ بھی آرڈر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جاری اس کے علاوہ ہماری جو ویڈی آئی کی ہوم ارنگ کی جو پریزیڈنٹ ہے کاغل شوزب ہے وہ اعتقر کافی قواتین آئی ہوئی ہیں امنیل سے سنیٹر سے جو ریزارٹ سیرز پہ آئی ہیں کسی کو نہیں جانے دی جاتا ہے یہ جو یہ لاقانونیت ہے اس کے اخلاق ہم بات کر رہے ہیں یہ کس کے آرڈر ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نہیں جانے دی اگر آپ کوٹ کا آرڈر نہیں مان رہے تو اس کے بعد مجھے تو ہی کوٹ کا آرڈر نہیں مان سکتا ہے جیل انتظامیاں نہیں مان رہے ان کو پوچھنا چاہیے نہیں کس میں نہیں مانتے کس کبیسٹی میں نہیں مانتے مطلب وہ بہت مزید سیر اندر کہہ دیتے ہیں ایک باہر کوئی آیا ہے نہیں واجات صاحب نے بھی یہ جواب لے دیا کہ جی انہوں نے کہا کوئی آیا ہی نہیں